مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدیر میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ننکانا صاحب میں قابل مزمت واقعہ بھارت میں اقلیتوں پر حملے سے مختلف ہے وزیر آدم کہتے ہیں کہ واقعہ میرے ویجن سے متصادم ہے خطہ عرصہ دراز سے کشیدگی اور عدم استقام کا شکار رہا موجودہ حالات نے نئے تناؤ اور کشیدگی کو جنم دیا وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ مشرق بستہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے یہ خطہ ایک نئی جنگ کی طرف تھکیل دیا جائے گا ننکانا صاحب میں گردوارہ جنمستان چوک میں احتجاج کی قیادت کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار ترجمان پاک فوج کہتے ہیں کہ وزیر آدم اور آرمی چیف کا واضح موقف ہے کہ خطے کے امن کو خراب کرنے والے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے ملک کے مختلف شہروں میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرے حواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے موسیقی 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 managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once do it right. سمیت تمام سمسیاؤں کا حل. تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں. All religions welcome. پندت وجران سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 address 5330 Yonge Street North York, Toronto headlines آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر آدم وران خان کا کہنا ہے کہ ننکانہ صاحب میں قابل مضمت واقعہ بھارت میں مسلمانوں سمیت اکلیتوں پر حملے سے مختلف ہے. ننکانہ صاحب واقعہ کو حکومت پولیس اور اکلیہ کی جانب سے برداشت نہیں کیا جائے گا جبکہ ننکانہ واقعہ میرے ویجن سے مستسادن ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر آدم وران خان نے ننکانہ صاحب میں ہونے والے واقعے پر مضمت کرتے ہوئے کہا کہ تھانے ننکانہ صاحب اور بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جاری سلوک میں بہت فرق ہے مودی آر ایس ایس نظریہ کے تحت اقلیتوں پر ظلم و ستم کی حمایت کرتا ہے اور مسلمانوں کو حدف بنا کر حملے کرنا آر ایس ایس کے ایجنڈے کا حصہ ہے بھارت میں حجوم مسلمانوں کو یقوان بنا لیتا ہے وزیر آدم وران خان نے کہا کہ ننکانہ صاحب واقعہ کو حکومت پولیس اور عدلیہ کی جانب سے برداشت نہیں کیا جائے گا جبکہ ننکانہ واقعہ میرے ویجن سے متصادم ہے دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ نے گردوارہ جانبستان میں پنیوز کانفرنس کی اس موقع پر صوبائی وزیر ہاؤزنگ میہ محمود درشید اور پارلیمانی سیکیریٹری صدار مہندر پال سنگ بھی ان کے ہمرا تھے اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ ننکانہ صاحب میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کا مقدمہ دج ہو چکا ہے واقعے کے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے غیر ریاستی ادارے ملکی امن خراب کرنا چاہتے ہیں اور عالمی میڈیا میں واقعے کو طور مرور کر پیش کیا گیا ہے جبکہ وزیر آدم اور ہماری ہمدردیاں سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی قتل پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے سے اغوان عمل عمل اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر منفی اثرات مرتب ہوں گے مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی قتل پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے سے اغوان عمل اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر منفی اثرات مرتب ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطار سہ درات سے کشیدگی اور آدم استحقام کا شکار رہا موجود حالات نے نئے تناہ اور کشیدگی کو جنم دیا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ خطے پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں نے اس حملے کو تشویشناک قرار دیا حملے کے بعد ایران میں احتجاعتی کی حقیقت بن گئی ایرانی عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے ایرانی حکومت نے قومی سلامتی کا اجلاس بلایا اراک میں بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی اراک میں اس واقعے کی خلاف عوامی رد عمل سامنے آیا موجود حالات نے نئے تناہ اور کشیدگی کو جنم دیا مشرق ربستہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کیا کرے گا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اگر وہ کرتا ہے تو یہ خطہ میں نہیں اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں اگر جتنی پارٹیز انوالڈ ہیں وہ ریسٹرینڈ ایکسرسائز نہیں کرتی تو اس سے یہ خطہ ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل دیا جائے گا اور دنیا کو ایک نئے چیلنج کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا یہ اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل کہہ رہے ہیں جنابے والا ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا ہے ہم نے ایراک کی صورتحال ایراک کی صورتحال سے ہم غافل نہیں رہ سکتے ایراک میں کیا ہوا ایراک تو امریکہ کے ساتھ حلیف رہا ہے آج بھی باون سو امریکی سولجرز وہاں ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں ٹریننگ کے لیے ان کا امریکہ کے ساتھ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے ان کا ایک سیکیورٹی اکارڈ ہے لیکن جو ایک نئی ایک صورتحال نے جنم لیا ہے آج ایراک بھی سلاپہ احتجاج ہے تھانا سیٹی پولیس نے ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنمستان چوک میں احتجاج کی قیادت کرنے والے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف تھانا سیٹی ننکانہ صاحب میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا مقدمے میں توہین مذہب دہشتگردی اور دیگر سنی نویت کی دفعات شامل ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنمستان چوک میں احتجاج کی قیادت کرنے والا مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کے خلاف تھانا سیٹی ننکانہ صاحب میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا مقدمہ ایسے چو تھانا سیٹی تصور منیر کی مدیعت میں درج کیا گیا ہے مقدمے میں توہین مذہب دہشتگردی اور دیگر سنگی نویت کی دفعات شامل ہیں ننکانہ صاحب کے ڈسٹرک پولیس آفیسر اسماعیل و رحمان نے کہا کہ وزیراعظم مران خان نے ننکانہ واقعے پر کاروائی کا کہا تھا کیس میں انصاف کے تمام تقادے پورے کیے جائیں گے واضح رہے کہ وزیراعظم مران خان نے ننکانہ صاحب میں پیش آنے والے واقعی کی مضمت کرتے ہوئے پولیس کو ملزمان کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ خطے میں امن کے خواہ ہیں لیکن ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور خطے کا امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ بھی نہیں بنیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ خطے میں امن خراب کرنے والے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایرانی جنرل پر حملے کے بعد خطے کے حالات میں تبدیلی آئی اور اس معاملے پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے بات چیت کی ترجمان پاک فوج نے کہا کہ آرمی چیف نے مائک پومپیو سے کہا کہ خطہ خراب حالات سے بہتری کی جانب جا رہا ہے کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے خطے کا امن خراب ہو میجر جنرل آصیف غفور نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے خطے میں مختلف ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہونی چاہیے اور ڈائی لوگ سے آگے بڑھنا چاہیے پاکستان اس سلسلے میں تمام پور امن کوششوں کی تائید کرے گا انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بہت قربانیوں کے بعد امن حاصل کیا ہے ہم نے اغوان سرد کو محفوظ بنایا اور اپنی سردمین سے دہشتگردوں کا صفایہ کیا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان نے ہر وہ کام کیا جس سے خطے میں امن قائم ہو افغان مسالتی عمل کو خراب کرنے کی کوشش سے اجتناب کرنا چاہیے میجر جنرل آصیف غفور کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں چار دہائیوں سے امن کے لیے کوشش کرتا رہا ہے وزیر اعظم اور آرمی چیف کا واضح موقف ہے کہ خطے کے امن کو خراب کرنے والے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کو دھمکیوں پر ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف نئے ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آرمی چیف کے عوضے پر نئے ہیں لیکن بھارتی فوج میں پرانے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج اپنی سردوں کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کو چاہیے کہ دھمکیاں دینے کی بجائے مغبوضہ کشمیر سے کرفی اور بھارت میں ہندوطپا کے پرچار کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے ورنہ جس راستے پر بھارت چل رہا ہے وہ خود انہیں تباہی کی طرف لے جائے گا ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ بھارتی اشتیال انگیزیوں کے باوجود ہم نے ذمہ دار ریاست اور قابل افواج ہونے کا ثبوت دیا سوشل میڈیا پر چلنے والے پاکستان مخالف بیانات پر میجر جنرل آتیف غفور نے کہا کہ دفتر خارجہ بھی اس حوالے سے واضح موقع دے چکا ہے ملک دشمن افواؤں پر ہرگز توجہ نہ دیں میڈیا اور عوام سے درخواست ہے کہ مصدقہ ذرائع کی بات پر یقین کریں ملک کے مختلف شہروں میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے خلاف اتجاجی مظاہرے خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں مجلس وعدت المسلمین اور دیگر شیعہ تنظیموں کی جانب سے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے خلاف کراچی اور اسلام آباد میں امریکہ مرزباد ریلی کا انعقاد کیا گیا اتجاجی ریلی کراچی پریس کلپ سے نکالی گئی جو آئی ایچنرلیگر روڈ اور ٹاور سے ہوتی ہوئی ایمٹی خان روڈ پر پہنچی جہاں اسے بحریہ کالج کے قریب روک دیا گیا کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نبٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ریلی میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے شرکا نے امریکہ مخالف بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جبکہ اس موقع پر امریکہ مخالف نعرے بھی لگائے گئے درائے بلاغ عامہ کی نمائندے سے گفتو کرتے ہوئے مبتاز علم الدین اللامہ شہنشاہ حسین نقوی نے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے بیان کو خوش آئین کرا دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم پڑوسیوں کا اعترام جانتی ہے انہوں نے کہا کہ شیعہ اور سنی اس ملک کے بانی ہیں اور یہ ملک ہمیں امریکہ نے بنا کر نہیں دیا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکی کالونی نہیں ہے پاکستان کی زمین پڑوسی اسلامی ملک کے خلاف اگر استعمال ہوئی تو پاکستان کا سنی اور شیعہ اس موقع پر ایسی موقع پر گھر میں نہیں بیٹھے گا بلکہ ہم اپنے احتجاج کو اس حد تک لے جائیں گے کہ ہم پاکستان میں کم از کم امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے یہ امریکہ کی کالونی نہیں ہے اس کو امریکہ نے بنا کر ہمیں نہیں دیا تھا ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا خون دے کر بنایا ہے اور اس کو بچانے میں ہمارا کتنا خون گیا ہے وہ ہمیں پتائے لہٰذا پاکستان کسی طور بھی امریکہ کا علاقار نہیں ہوگا نہیں بننے دیا جائے گا یہ پاکستان کے عوام کی نہ صرف خواہش ہے بلکہ پاکستان کے عوام کا حق ہے دوسری جانب فاقیدار الحکومت اسلام آباد میں بھی امریکہ کے خلاف ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے پرچم بھی نظر آتش کیے ایم ڈیولی ایم پنجاب کے ترجمان ازگر اسکری کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایک بار پھر امت مسلمہ کو للکارہ ہے تمام مسلم حکمرانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف اس تحریک میں شامل ہو جائیں اراک کے اندر جو جارہیت ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے جو وائلیشن ہوئی ہے بین الاقوامی قوانین کی اس کے خلاف ہم امریکہ کے خلاف صدایت اجاز بلند کر رہے ہیں اور جو اراک کے اندر وہ ایرانی شہدہ ہیں اراکی شہدہ ہیں ان کے ساتھ اظہار ایک جیتی کر رہے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران اور امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے دو ملکوں کو مسئلہ نہیں ہے بلکہ عالم اسلام اور کفر کی جنگ ہے اور ایک مرتبہ پھر کفر نے عالم اسلام کو للکارہ ہے تو تمام مسلمانوں کو چاہیے امت مسلمہ کو چاہیے اور خاص طور پر وہ مسلمان ممالک کے وہ حکمران جو آج بھی امریکن کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں ان تمام کو چاہیے کہ وہ اس وقت امریکہ کے خلاف اس تحریک میں شامل ہو جائے تاکہ عالم اسلام کو امریکن کے ساتھوں سے اور استعمار کے ساتھوں سے پچھایا جا سکے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں ایک دیکھ تاک تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی اممہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ٹھاک 뉴�وڈکہ ٹھاک ٹھاک ٹی 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 پاکستان